انڈیا اپنے 1.2 لیکھ کروڑ کے پروجیکٹ کے لیے بڑے قدم اٹھانے جا رہا ہے اس پروجیکٹ میں فیوچر نیوکلر پاورڈ سمنیز بنائیں جائیں گی اس پروجیکٹ کے لیے بہت جلد ہی ایک ڈیٹیلڈ ڈیزائن فیس شروع کیا جائے گا اس پلان کے مطابق 6 اڈوانسڈ اٹیک سمنیز بنائیں جائیں گی جو کہ نیوکلر پاورڈ ہوں گی لیکن انہیں کننیشنل مسائلز اور ٹورپیڈو سے عام کیا جائے گا اس پروجیکٹ کو بہت نزدیک سے دیکھا جا رہا ہے اور اگر امید کے مطابق کام چلتا رہا تو پہلی سمنیز اسی دشک میں رول آٹ کر دی جائیں گی سورسز کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے انیشل ڈیزائن فیس سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اور جڑا ریسورسز ڈیپلائی کی جا رہی ہیں جاکہ اس پروجیکٹ کے لیے جیدہ کمپلیکس ڈیٹیلی ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا کام کیا جا سکے اس پروجیکٹ کے لیے ڈیٹیلی ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا کام ڈیریکٹریٹ آف نیول ڈیزائن بیورو کر رہا ہے جسے کی ڈیفینس سرچان ڈیویرمنٹ آرگنیزیشن سے مدد مل رہی ہے اس پروجیکٹ کے لیے ملی کرٹیکل کلیرنس اس وقت پر آئی ہے جب شپیلڈنگ سینٹر جو شکہ پٹنم پر جہاں پر آئی ہانت کلاس نیول کلیر آرمڈ سرمبرینز بن رہی ہیں وہاں پر فورت نیول کلیر آرمڈ سرمبرین آئینس اریگھات کو بنایا جا رہا ہے آئینس اریگھات کو بنانے کا کام بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس سے کمپلیٹ ہونے کے بعد اسی شپیلڈنگ سینٹر میں نیچ جنریشن سرمبرینز کو بنایا جا سکے گا سرمبرینز کی معنی تو آرمڈ کلاس کی دوسری سرمبرین آئینس اریگھات آئینس اریگھات سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ اچھی طرح آمڈ ہے اس سرمبرینز کو اگلے سال کمیشن کر لیا جائے گا جی ایڈیا کے نیوکل لیٹرنس کو اور تدامہ ضبورت کرے گی اس کے بعد اسی پروجیکٹ میں دو اور زیادہ سرمبرینز انڈکٹ کی جائیں گی جو کی دوزر چوبیس سے پہلے انڈکٹ کر لی جائیں گی ان سرمبرینز کے بن جانے کے بعد شیپ بیلڈنگ سینٹر میں زیادہ سپیس اور ریسورسز فری ہو جائیں گی جس کے ساتھ ہم نیوکل اٹیک سرمبرینز کو بنانا شروع کر پائیں گے جیسا کہ آپ جب جانتے ہیں کہ اریہنٹ پروجیکٹ کو بنانے میں دو دشک لگ گئے لیکن ابھی نیوکل اٹیک سرمبرینز کا کام اس سے آدھے سمجھ میں ہو جائے گا کیونکہ اریہنٹ سرمبرینز کو بنانے کے ساتھ ہمیں ایکسپریئنس مل گیا ہے جسے ہم نئی اٹیک سرمبرینز کی کنسٹرکشن میں لگا پائیں گے جس سے کہ اس نئی سرمبرینز کا ڈیزائن اور کنسٹرکشن پیریڈ بہت زیادہ کم ہو جائے گا ایکنومک ٹائمز نے ریپورٹ کیا تھا کہ ایک ڈیفینس پبلک سیکٹر یونٹ ایک سپیشل ٹائپ کے میٹر ایلائی کے اوپر کام کر رہی ہے جو کہ ان سرمبرینز کے حل میں استعمال کیا جائے گا اس پلان کے مطابق سکس نیوکل پاورڈ اٹیک سرمبرینز بنائی جائیں گی اس پرجیکٹ کے اوپر کام دوزر پندرہ میں شروع کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی انڈیا اور رشیہ نے ایک تھری بلیر ڈالرز کی ڈیل سائن کی ہے جس میں ایک ایڈوانس نیوکل اٹیک سرمبرین رشیہ سے لیز کی جائے گی اس سرمبرین کو انڈینس کمیونکیشن سسٹمز اور سینسرز کے ساتھ فٹ کیا جائے گا یہ سرمبرین انڈین نیوی کے اوپریشنل کیویبیلٹی کے گیب کو فل کرے گی اور اس سرمبرین کا استعمال انڈینس سرمبرینز کے بننے سے پہلے کرو کی ٹریننگ کے لیے کیا جائے گا نیوکل ٹیک سرمبرینز وہ سرمبرینز ہوتی ہیں جو کی ایک نیوکل ریکٹر سے پاور کی جاتی ہے لیکن انہیں ایک کنویشنل ویپنز کے ساتھ عام کیا جاتا ہے یہ انڈیا کو سگنیفیکنٹ سٹرائک اور ایریا ڈینائل کیویبیلٹی پروائیڈ کریں گی یہ سرمبرینز پانی میں مہینوں تک رہ سکتی ہیں جن کے کارنہ انہیں ڈیٹیکٹ کرنا ایمپوسیبل ہو جاتا ہے امریکن نیوی تقریباً 55 نیوکل اٹیک سرمبرینز اوپریڈ کرتی ہے چینہ کے پاس 10 ایسی سرمبرینز ہیں اور وہ اپنی فلیٹ کو لگاتار بڑھا رہا ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ انڈیا پانی دیشوں کے ایسے سلیکٹ گروپ میں انٹر ہو جائے گا جس کے پاس ایسی سرمبرینز کی کیویبیلٹی ہے اس کلب میں انٹر ہونے والی آخری کنٹری چائنہ تھی جو کی 1974 میں اپنی ہان کلاس سرمبرینز کے ساتھ اس کلب میں انٹر ہو گئی تھی انڈیا کے اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں جہاں ریٹیلز اویلیبل نہیں ہیں لیکن نہ پتا ہے کہ بھابا آٹامی کرسٹر سینٹر ایک نئے ایڈوانس نیوکلیو اٹریکٹر کی اوپر کام کر رہا ہے جیسے کہ ان سرمبرینز کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے ابھی انڈیا نیوی میں آئینس اریانت اور آئینس چکرہ جو جسے کی رشیہ سے لیس پر لیا گیا ہے دو ایسی نیوکلیو پاوریڈ سرمبرینز ہیں جو کی انڈیا نیوی کی سرمبرینز میں ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھینکس پرو واشنگ اس ویڈیو جائے ہند وندے ماتروں